کورونا وائرس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے امریکہ میں کورونا وائرس اس سمیں سب سے زیادہ تباہی مچا رہا ہے اسی بیچ ایک دوہ بہت چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے جس کے پر نام امریکہ میں چونکانے والے سامنے آ رہے ہیں یہ دوہ ہے ریمیڈی سیور دراصل امریکہ کے ایف جی نے ریمیڈی سیور نام کی دوائی کو ہری جھنڈی دے لی ہے کوویڈ نائنٹین کے علاج میں اب اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے اس دوائے کے اور دنیا امیدوں سے دیکھ رہی ہے اس دوائے کو ایبولا کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اب یہ دوائے کورونا وائرس کے موریزوں کو زیادہ جلدی ٹھیک کر رہی ہے امریکہ کے وگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دوائے کی سفلتہ سے کورونا کو ہرانے کے لیے ہمیں اتنی امید مل گئی ہے یہاں تک کہ امریکی راشپتی ڈونالٹ چرمپ کے سلاحہ کا ڈکٹر اینتھنی فوسی نے بھی اس دوائے کی کافی تاریف کی ہے لگتار جو چرچہ کا وشح ہے اس وقت ایک دوائے بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے ریمیڈی سیویر کیونکہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں انٹی وائرل دوا ریمیڈی سیویر کو لے کر جو پرینام سامنے آ رہے ہیں دنیا کافی امیدوں سے دیکھ رہی ہے اور اسی خبر پر آدھک باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنیل سکشتینا جو سینئر فیزیشن ہے وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں سنیل جی بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے سنیل جی دیکھیں لگاتار چرچہ کا وشے ریمیڈی سیویر فیلہال بنی ہوئی ہے کیونکہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں انٹی وائرل دوا ریمیڈی سیویر کو لے کر جو پرینام سامنے آ رہے ہیں دنیا بہت راہت محسوس کر رہی ہے کیونکہ سنکٹ کا دور یہ ہے تو ایسے میں سوال یہ کہ لگاتار جو دوا چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے کیا یہ برماسٹر بن پائے گی سنیل جی کیا آپ سن پا رہے ہیں میں یہ جانا چاہوں گی میں یہ جانا چاہوں گی کہ ہمارے درشکوں کا پہلے یہ جانکاری دے دے کہ آخر کس طریقے سے یہ دوا کام کرتی ہے ایسے سب یہ براد اسپیکٹرم انٹی وائرل درگ ہے ہالانکہ انویسٹکیشنل رینڈم آئی انٹی وائرل پرائل چل رہا ہے اور یہ جو دوا ہے کہ پھینپڑے پہ آر جانا لیور پہ کام کرتی ہے جو کی مینلی انٹیکٹیڈ ہوتے ہیں جسے بھی پیشنٹ ہے سنیل جی میں یہ جانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے اس دوا کا ڈوز لینا ہوتا ہے سب اس کا ڈوز جو ہے اس میں جنرل پہ پیشنٹ کے لیے نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بنا دوں یہ انڈیکشن ہوتا ہے انڈیکشن ہوتا ہے اس کو دو سو ایم جی اس کی دوز ہوتی جو فرز کے دینے ہوتی ہے سو میلی گرام جو ہے دو سے دوز دن تک لگاتا دی جاتی ہے اس کے سمٹم سے زیادہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ سمٹومیٹری ٹریٹمنٹ جو ساتھ میں چلتا ہے مطلب یہ درگ ہی نکام کرے گے اور چیزیں بھی ساتھ سے دینے پڑی سکسینہ جی میں یہ اور آپ سے جانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پانچ دن میں یہ دوا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسا کچھ جی ابھی کہ سب یہ جو یہ یو ایسی کمپنی ہیں گلیکٹ کر کے ہے فارماسوٹیکل کمپنی انہوں نے اپنے پیشن میں جو بھی ٹرائے کیا سنکروں میں ٹرائے کیا تو اس میں انہوں نے ریزرٹ بڑے پاہ سکاراتمہ ہون کو ملے ہیں اور اس کے بہاپ پہ انہوں نے ابھی کہا کہ ہم لوگ اس میں بہت اچھا پہنچ گیا اور ریزرٹ اچھے آ رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے ابھی سوچت کیا ہے سنیل جی دیکھیں ریمیڈے سیویر کے کلینیکل ٹرائے کی تیسرے فیز میں پوزیٹیو ریزلٹ آنے کے بات سے امیدیں زیادہ بڑھ چکی ہیں دنیا کی نگاہیں اب اس دوہ پر ٹک چکی ہیں تو امید جس طریقے سے جتائی جا رہی ہے سب ہی دواؤں کو ہٹا کر ہائیڈروکسی کلوروکوین پہلے دوہ چرچہ کا وشہ بنی ہوئی تھی اور اب اسے ہٹانے کے بعد میں اب ریمیڈے سیویر یہاں پر آئی ہے تو کیا زیادہ امیدیں لوگ لگا سکتے ہیں جی اس میں تھوڑا زیادہ چانس ہے اور پھر بھی میں نے بتایا کہ یہ ٹرائیل کا وشہ ہے ابھی جو ریزلٹ ہیں اب دونوں پر بہت اچھے آئے ہیں پوزیٹیو آئے ہیں پھر جس نے تھوڑا سوڑ دادہ اس سارے کی سنچار اگرائے سب میں کی بہت اچھا ہے اور اس کے سارے کی فیکٹی بہت کم ہے جی بالکل سنیجی تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا لگاتار جس پرکار سے کورونا کا گراف بڑھتا جا رہا ہے دنیا بھر میں ایسے میں اب ریمیڈے سیویر کو امریکہ نے بھی آپات استعمال کی اجازت دے دی ہے تو یہ راحت کی خبر پوری دنیا کے لیے